کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو چکر میں ڈالتے ہیں اہل علم لوگ ہیں مرنا نہیں ہے قیامت نہیں آنی ہے جڑے چکر اللہ فرطوان دے رہنہ تو اڈیا نسلام ہی یاد رکھ ایک مولی صاحب جمعے پہ تقریر کرتے ہوئے ایک بندے کو کہتے ہیں پڑھ بھائی قرآن یہ دو بندی وہاں بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے پر اس نے پڑھا حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں من انساری اللہ اللہ کی راہ میں میری مدد کام کرے گا اس نے پڑھ دیا یہ ترجمہ پڑھ دیا مولی صاحب کہا ہاں بولو نا حضرت عیسیٰ مدد واسطے پکارے آکے نہیں پکارے کیوں جی کیسی دلیل ہے بولو یار اور تمہیں پساند نہیں آئے دلیل میں انتے بڑی پساند آئیے تو آنے ہی دل پساند آئی مولانا اتھے پیغمبر آخریات تلوے درجے دے لوگا نوں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نیچے والوں کو میری مدد کرو اس تو ثابت ہویا بھئی پیرا نوں مریدہ نوں آکھنا چاہی دا بھئی ساڑھی مدد کرو حضرت یہاں سے تو یہ ثابت ہوا کہ بڑے مرتبے والوں کو چھوٹے مرتبے والوں سے مدد مانگنی چاہیے خوف خدا کرو اللہ سے ڈرو یہ وہ مدد ہے جو ایا کنستعین میں جو ایا کنستعین میں ہم نے اقرار کیا اس سے وہ مدد مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میری مخالفت ہو گئی ہے میری قتل کی تدمیریں ہو رہی ہیں کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا یہ ناجائز ہے کوئی ناجائز وہ مدد مانگنا جو ما فوقل اسباب ہو ہم کہتے ہیں اے بوری ذرا میرے موٹو سیکل تے رکھوا دیں یار کہتے ہیں نہیں اے ذرا من پانی پیوا دیں اے ذرا میری گڑی نو دھکا لا دیں یہاں سے بھی علماء حضراء ثابت کرتے ہیں اے مدد مانگنی نہیں مدد ہی تو مانگ رہا ہے میرا ہاتھ مٹا بوری سیکل پہ رکھوا پانی پلا اور میرا بھائی یہ تامون ہے تامون استیانت نہیں ہے تامون دو ترفت رہ فک ہے دو ترفت رہ فک ہے تامون تامون آج تو بوری میرے موٹر سیکل تے رکھوا کل تینمی ضرورت یہ تامون ہیں تو میرا تامون کرتے میں حضرت مجھے پانی پلا اور جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اسے نظری مبین یا اللہ آج تو ساڑی مدد کر کل تینمی ضرورت پہن سکی شرم کرو یہ دلائل ہے آپ کے قرآن کی اتنی واضح آیتوں کے مطالق یہ تمہارے دلائل ہیں میرے آقا نے نام لیتے ہو نبی پاک کا اور محبت رسول کے نعرے لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جس نبی سے محبت کا لعبہ کرتے ہو اس نبی نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا اذا سالتا فسال اللہ یہ توان عربی آندھی ہوندھی تو سایس دیتے ہوئے سبان لاکھنا سی اب اردو میں تو مزہ نہیں ہے اذا سالتا جب بھی تو نے مانگنا ہو فسال اللہ اے توان حدیثاں یاد نہیں رہنیا یہی باتیں یاد رہتی ہیں بوری لدوا دیتے پانی پلا دے اذا سالتا فسال اللہ ویدستان کا فستئن باللہ اے میرے چچا زاد بھائی جب بھی تو نے مدد مانگنی ہو تو مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے اس وقت میرے نبی نے کیوں نہیں کہا پہ انہ کول بھی نہیں مانگنا یہ اسباب ہیں میرے بھائی اسباب ہیں اس کے سوا کام نہیں چلتا جوتی ٹوٹے گی تو موچی کے پاس جانا پڑے گا کپڑے سلوانی ہیں تو درزی کے پاس جانا پڑے گا بیمار ہو جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا یہ اسباب ہیں اسباب اور جو رب سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کا معنی یہ خدا کے لئے میری بات گوھر سننیے اس کا مطلب یہ ہے جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے یا کنابد و یا کا نسلی اگر عام میں سے کسی کا خیال یہ ہو کہ یہ فرقہ واریت کی باتیں ہیں قیامت کے دن کو ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کیوں نہیں پوچھ ہوگی شرک کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے قیامت کے دن جی اگر نماز کے بارے میں پوچھ ہونی ہے روزہ زکاة حج معاملات حقوق تو کیا عقائد کے معاملے میں پوچھ نہیں ہونی میرے نبی نے تو تیرہ سال مکہ میں ایک ہی آواز لگائی تھی نبوت ملے بارہ سال ہو گئے تھے اس کے بعد نماز فرض ہوئی نبوت ملنے کے کتنے سال بعد دور سے بولو کتنے سال بعد نماز فرض ہوئی روزہ کہاں فرض ہوا مدینہ میں پندرہ سال کے بعد حج کا فرض ہوئی بیس سال کے بعد زکاة پندرہ سولہ سال کے بعد نماز بارہ سال کے بعد بارہ سال ایک ہی رٹ لگ رہی ہے عقیدہ بناو یا اللہ مدد بھی کہنا پھر کسی اور سے مدد کا مطالبہ کرنا اس دی پوچھی کو نہیں ہونی کیا مطالبہ دیارے اللہ نے نہیں پوچھنا اسی کی پوچھ ہونی ہے اور سنو تمہیں بار بار سمجھا رہی ہیں ماننا نہ ماننا تمہاری اپنی مرضی ہے ہر گناہ معاف ہو جائے گا توبہ سے معاف ہو جائے گا توبہ کیے بغیر مر گیا توبہ نہیں کی اللہ کی رحمت جوش میں آگی میرے نبی نے شفاعت کے لیے لب کھول دی معاف ہو جائے صورت نصہ میں دو مرتبہ کا ہے دو مرتبہ ان اللہ لا يغفر ان اللہ کرو مانا کرو مانا شاباش ان اللہ لا يغفر ان یشراک بھی بے شاک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے وا يغفر اور معاف کر دے گا ما دون ازالک جو شرک سے اب میں شرک سے نیچے نیچے کون سا گناہ گنماؤں تم شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہو ہم نے مز کھپائی کی ہے تمہارے ساتھ شرک سے نیچے نیچے کتنے گناہ ہیں ماں سے زنا کرنا ماں کو قتل کرنا ماں کی کھوپری اٹار کے اس میں شراب پینا ہے مومن یہ گناہ ہو گئے قرآن کہتا ہے میں اچھا ہوں گا تو ان کو معاف کر دوں گا شرک کو میں نے معاف ہو نہیں کر نہیں کر ماں دون ازالک میں یہ سارے گناہ نہیں آتے شرک معاف نہیں ہونا یہ بغاوت ہے بغاوت ہنڈیا میں نمک زیادہ پڑ جائے تیتوان بلر پریشر دی تکلیف ہو گئے اور بیوی کو بار بار کہا گیا ہو بھے نمک سٹنے ذرا خیال کر نہیں اس سے بے احتیاطی ہو گئی حوصلے والا شہر کہتا ہے چلو شریک حیات ہے ہو گئی گلتی یہ حوصلے آلے آج کل کم کم لب دینے نہیں تھے پیر تھے پٹین آلے بڑے زیادہ نے وہ اپنی بیوی کی خدمات سب بھلا دیتے اس کی قربانیاں سب بھلا دیتے ایک غلطی میں بھلا دیتے بیوی بغیر دس سے میکے ٹور گئی حوصلے والا شہر کہے گا شریک حیاتے ٹر گئی خیرے قدی جے بے چوز کچھ پیسے کڑ لے اس کڑ دیں ویکھ لیا ٹھیک ہے میرے تیسے کڑا فرق ہے بچوں پہ ہی خرج کرے گی کھانے پینے پہ کچھ چیز لینی ہوگی گھر کی خیر ہے بیوی کے بستر پہ دیکھا کسی اور مرد کو خیر ہے شاواز یہ بولو نو بیوی کے بستر پہ دیکھا غیر مرد کو ناقابل برداشت ہے مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اے نبی ولی کو اللہ دے غیر نہیں اپنے ہی نہیں اللہ دے اپنے ہی نہیں بیوی کے بستر پہ دیکھا سکے بھائی کو بولو خیرے اپنے ہی ہیں بھرا بازو ہوتے بھائی بازو ہوتے ہیں بھائیوں کے جسم میں ایک باپ کا خون دورتا ہے بھائیوں کے جسم میں ایک ماں کا دودھ شامل ہے بیوی کے بستر پہ سکے بھائی کی شرکت مرداشت نہیں کرتا اللہ کہتے ہیں میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا نہیں کرتا نمازیں سستی ہو گئی میری رحمت جوش میں آئی ماف کر دو قدی روزیں آج کوئی سستی ہو گئی ماف کر دو زکاة سستی ہو گئی ماف کر دو لیکن جب وہ شرک کرتا ہے شرک ناقابل مافی جرم میں تمہیں کیسے بتاؤں تم یوں ہی کہہ دیتے ہو کہ یہ فرقہ باریت ہے انہوں نے کوئی پوچھ ہو نہیں ہے کہ امتہ لے دیارے شرک کی پوچھ نہیں ہونی تو پوچھ کس کیوں نہیں ہے کھولو فیس بک کھولتے ہو وہاں تم نہیں دیکھتے ہو سروں پہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں جبے پہنے ہوئے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پہ کھڑے ہوئے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی ہماری مدد کر نہیں دیکھتے ہو اگر یہ شرک نہیں ہے سانوی دس صوبے شرک کیے ہمیں بھی بتاؤ شرک کس ملا کا نام ہے کہ بندہ شرک کر کے باہر نکلے تو اس کے دو سینگ ہو گئے ہوئے پتہ چلے یہ مشرک آ رہا ہے مزاروں پہ کھڑے ہو کے مدد مانگ رہے ہو ہماری جھولی بھر دے جھولیاں اٹھائی ہیں تم نے مزاروں کے سامنے جھولیاں اٹھائیں ہماری جھولی بھر دے ہم تیرے دربار پہ آئے ہیں تو جھولیاں بھرنے والا اور میرے آقا نے کہا تھا تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگنا ہے واہ میرے پیارے پیغمبر امت کو کیا سکھایا آگے تو میرے نبی نے ہادی کر دی اتنی نتری توحید اتنی نتری توحید اپنی امت کو بتائی فرمایا فَإِنَّهُ اِن لَمْ يُيَسِّرُ لَمْ يَتَيَسَّرُ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری خلقت مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں ہے کیا سکھایا اپنی امت کو کسی جگہ پہ میرے نبی نے کہا میرے کو المنگو نہیں حد نہیں ہو گئی یار کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ جا کے التجا کی نہیں کی درخواست کی یا رسول اللہ جھولی بھردے یا رسول اللہ بارش برسانے کی درخواست نہیں صحابہ کو پتا تھا جانتے تھے کہ ہمارے نبی نے قبر پرستی نہیں رب پرستی سکھائی نعرے تکبیر ایڈا سست نعرہ میں اپنی پوری زندگی قدی نہیں سوڑا سارے پاکستان میں میں جلسوں پہ جاتا ہوں بڑی بڑی کانفرنسوں سے میں خطاب کرتا رہتا ہوں لیکن اس میں اخلاص بڑھا ہے اس نعرے میں بھی اخلاص ہے ایک مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ کیا ہے توحید توحید جگہ جگہ اس کو بیان کیا